کیا گائے بیل میں دو دانت یا اس سے زیادہ دانت کا ہونا ضروری ہے یا نہیں اگر ضروری ہے تو جس جانور نے دودھ کے دانت نہ گرائے ہوں اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں جواب اس کا یہ ہے کہ شریعت متحرہ میں قربانی کے جانور کی قربانی درست ہونے کے لیے ان کے لیے ایک خاص عمر کی تاجین ہے یعنی بکرا بکری وغیرہ کی ایک سال گائے بھینس وغیرہ کی دو سال اور اونٹ اونٹنی کی عمر پانچ سال پورا ہونا ضروری ہے دمبا اور بھیڑ وغیرہ اگر چھے ماہ کا ہو جائے لیکن وہ صحت اور فربا ہونے میں یعنی موٹا ہونے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی درست ہوگی اگر یقینی طور پر معلوم ہو کہ ان جانوروں کی اتنی عمریں ہو گئی ہیں مثلا جانور کو اپنے سامنے پلتے بڑھتا دیکھا ہو اور ان کی عمر بھی معلوم ہو تو ان کی قربانی درست ہے پکے دانت نکلنا ضروری نہیں بلکہ مدد پوری ہونا شرط ہے تاہم آج کل چونکہ فساد کا غلبہ ہے اس لیے لوگوں کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اس لیے احتیاطا دانت کو عمر معلوم کرنے کے لیے علامت کی طور پر مقرر کیا گیا ہے دانتوں کی علامت ایسی ہے کہ اس میں کم عمر کا جانور نہیں آ سکتا ہاں زیادہ عمر کا آنا ممکن ہے یعنی تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ مطلوبہ عمر سے پہلے جانور کے دو دانت نہیں نکلتے لہٰذا صورت مسئولہ میں اگر جانور کی عمر یقینی طور پر پوری ہو چکی ہو تو دانت آئیں یا نہ آئیں قربانی درست ہو جائے گی اور یہ معلوم نہیں ہے تو پھر احتیاطا دانت آنے پر ہی قربانی درست ہونے کا حکم لگایا جائے گا ایسی صورت میں قربانی کرنے سے پہلے اس کے دانت آ جائیں تو یقینی طور پر یہ معلوم ہو گیا ہے جانور کی عمر پوری ہو چکی ہے اس لیے اس کی قربانی درست ہے